بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سبی دوستوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب ایوبی سلطنت کے بانی تھے وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ایک ہیں وہ گیارہ سو ارتیس عیسوی میں موجودہ ایراک کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر شام یمن ایراک حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی سلاح الدین ایوبی کو بہادری فیازی حسن خلق سخاوت اور بردواری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے سلاح الدین کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے جنہوں نے گیارہ سو ستاسی عیسوی میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروایا تھا سلطان سلاح الدین نسلن کرد تھے اور گیارہ سو الٹیس عیسوی میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب ایراک میں شامل ہے شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے مصر کو فتح کرنے والی فوج کے اندر سلطان سلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس کے سپے سالار شیرے کوہ سلطان سلاح الدین ایوبی کے چچا تھے مصر فتح ہو جانے کے بعد سلطان سلاح الدین ایوبی کو پانچ سو چو سٹھ ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا اسی زمانے میں پانچ سو انہتر ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد سلطان سلاح الدین ایوبی حکمرانی پر فائز ہوئے سلطان سلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی وازی لے گئے ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس کو فتح کرنا ان کی سب سے بڑی خواہش تھی پانچ سو نواسی ہجری میں سلطان سلاح الدین ایوبی انتقال کر گئے انہیں شام کے موجودہ دار الحکومت مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا سلاح الدین ایوبی نے کل بیس سال حکومت کی معرخ ابن خلقان کے مطابق ان کی موت کا دن اتنا تکلیف دے تھا کہ ایسا تکلیف دے دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائر راشدین کے موت کے بعد کبھی نہیں آیا آج کی اس ویڈیو کے اندر صرف اتنا ہی اگلی ویڈیو کے اندر ہم ایک نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوں گے جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ